بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب آئی جی صاحب اسلامباد ہماری آپ سے گزارش ہے کہ میرا نام محمد وارث اے صحیح ہے میں سکورٹی ٹویزن کیپٹن میں اتناد ہوں آج مورخہ پانچ دس کو رات آٹھ سے آٹھ ہماری سرینہ ہوتر سرینہ ناکے پہ ریزرب ڈیوٹی تھی تو پارش تیز تھی رات بارہ بج کار پانچ منٹ پر ایوب کنٹرول کی محفظ قالم حصول ہوئی کہ سٹینڈ ڈاؤن کر دیا جائے تمام ملازم پارش کی وجہ سے پیچھے ٹینڈ میں بیٹھ گئے تو مصفہ ڈہری ڈی ایس پی صاحب آئے انہوں نے ہمیں گالیاں بھی دیں اور اور کا سٹیبل زاکر کو میرے سامنے کہا کہ تم ادھر بہن چندوانے گئے ہو تو ڈی ایس پی صاحب کو ساری رات بھی ہم آفس میں سوفے پر جا کے سو جاتا ہے اور ہم بارش میں کھڑے رہتے ہیں اور سب ملازموں کی گال چلائیں گے ان کی دو دو گھنٹے کے ناظری کر دو اور ان کی واپسی نہیں کرنی صبح ان کو ضلیل کروں گا ایس پی صاحب سردار مصفار صاحب نے پیش کرو ہوں گا اور پھر ان کی واپسی کرنی ہے جناب ماری آئی صاحب سے گزارش ہے ہم اتنے دن سبوک کے پیاسے بارش میں بھیگ رہے ہیں اور ڈیوٹی کر رہے ہیں اپنے افران کی عزت کی خاطر لیکن یہ ڈی ایس پی انتائی بدتمیز آدمی ہے سب کو گالیاں دیتا ہے سب کو ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے انسپیکٹر جویز وہ کڑے ہیں وہ گواہ ہیں اسی اور میرے سامنے اس ایٹی ایس کے شفائی کو میرے سامنے بولے اللہ اللہ محمد رسولہ کلمہ پڑھ کے گئے رہا ہوں کہ تم بہن چدوانے ادھر گئے ہو یہ ایتنا بدتمیز ہے اور گالی دیتا ہے فورس کو تم کچھ نہیں بگاڑ سکے جس کو مردی بت جا کے بتا لو تو ہماری گزارجی افسرانے بالا سے ہے کہ اس کی خلاف سکھ سیکشن لیا جائے اور اس کی خلاف میں اکمانہ کاروائی کی جائے اور ہمارے میں نے ان جوانوں پر پھر بھی سمجھایا کہ آپ نے کوئی غصے میں آکے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا اور اس نے بہن کی گالیاں دی ان کو اور ہماری گزارجی ابھی کہتے ہیں ان کی واپسی نہیں کرنی سارا دن زلیل کرنا ہے ان کی دو دو گھنٹے کے رادری کر دو ان کی واپسی نہیں کرنی بس ہماری یہی گزارج ہے کہ ابھی بھی ہم دیکھ لیں ساری رات کے ڈیوٹی پر کھڑے ہیں سب کا سٹینڈ ڈاؤن ہو گیا لیکن ہمارا نہیں ہوا چلو کوئی بات نہیں